بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چلن نیوز میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں رمشا شبیر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز امریکی صادر نے افغانستان سے انخلاق کو کامیابی قرار دے دیا وائٹ ہاؤس میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا اکتس اگر سے قبل انقلاق آپریشن طالبان کی منمانی ڈیڈ لائن کی وجہ سے نہیں امریکیوں کی زندگیاں بچانے کیلئے کیا اندازہ نہیں تھا اشرف غنیب فرار ہو جائے گا افغانستان میں دائش کی کمر توڑ دی روس اور چین چاہتے ہیں امریکہ افغانستان میں الجھا رہے امریکی صادر کا دعویٰ کہتے ہیں افغانستان میں تیسری دہائی بھی گزارنا قومی مفاد میں نہیں تھا افغانستان سمیت دیگر ممالک میں دہشتگردوں کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے افغان طالبان کے سربراہ ملہ حیبت اللہ نے افغان کابینہ کے لیے ناموں کی منظوری دے دی ملہ عبدالغنی برادر کو رئیس شورا کی ذمہ داری دیے جانے کا امکان طالبان کی افغانستان میں عبوری حکومت سازی کے لیے مشاورت مکمل ملہ یاکوب کو وزیر دفاع سراج الدین حکانی وزیر داخلہ مولوی امیر خانمت کی وزیر خارجہ اور زبیحلہ مجاہد کو وزیر اطلاعات بنایا جائے گا کرونا کے وار مزید تیز ایک دن میں مزید ایک سو ایک افراد زندگی کی بازی ہار گئے اموات کی مجموعی تعداد پچیس ہزار آٹھ سو نواسی ہو گئی تین ہزار پانسو انسٹھ نئے مریض مصبت کیسس کے شرعہ چھ آشاریا چھ تین فیصد رہی ترانوے ہزار نو سو ایک مریض زیر علاج اب تک دس لاکھ تن تالیس ہزار آٹھ سو اٹھانوے مریض سہت یاب ہو گئے نو ویکسین نو سروس پر عمل درامت شروع پیٹرل لینا ہے تو پہلے ویکسین لگوائیں سیٹیفیکیٹ دکھائیں لاہور انتظامیہ کا آج سے کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کروانے کا فیصلہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سیٹ اور ریسٹرانٹس میں کھانا نہیں ملے گا سروسے صرف ویکسینیٹیڈ افراد کو ہی فراہم کی جائے گی سترہ سال کے نوجوانوں کی آج سے کرونا ویکسینیشن شروع بیرونے ممالک جانے والے بارہ سال اور زائد عمر کے افراد کو بھی آج سے بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی سندھ میں نویتہ بارنی جماعت کے طلبہ کو بھی ویکسین لگے گی ویہاری میں گھریلو جھگڑے پر شوہر نے بیوی اور تین بچوں کو قتل کر دیا ملزم گرفتار آلہ قتل بھی برامد لاشے ہسپتال منتقل پولیس کے مطابق میاں بیوی میں چند روز سے کسی بات پر جھگڑا چل رہا تھا گزشتہ روز ملزم نے غصے میں آ کر بیوی کے ساتھ بچوں کو بھی کلہاری کے پیتر پیوار کر کے مات کے گھاڑ اتار دیا گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے دس درازی کا واقعہ آئیشہ اکرم آج گرفتار ملزمان کی شناخت پریٹ کریں گی انتظامات مکمل دوسرے جانب لاہور ہائی کورٹ نے آئیشہ اور ساتھی ریمبو کے خلاف درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر دیا کراچی کے سائٹ ایریا والی کا چورنگی میں نیجی کمپنی کے زیر زمین ٹینک میں دھماکا کے الیکٹرک کے سب سٹیشن میں آگ بھڑک اٹھی فائری بریگیج کے عملے نے بروقت آگ پر قابو پا لیا کولنگ کا ملجاری کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہیڈلنز آپ جان سکے اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیل ایو مزید ایریا